واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ پیاری ساتھ سنگت تسی دیکھ رہے ہوں دا پہ ڈاب لائیم آج جسی تو ہاتھ دے نالک کہانی دی سانج پاؤن جا رہے ہاں اس کہانی دے ما دیم راہی تو انہوں پانچ سکھیاواں دی سانج پاؤن گے اے پانچ سکھیاواں جیسے انسان نے اپنی زندگی دے وچے سمجھ لیاں جیون دے وچے لاغو کر لیاں انہوں کسے موڑتے کدے کاٹا نہیں پاوے گا ہمیشہ کامیابی والوادہ روے گا کوئی کسے پرکار دے توکھے تڑی تو بچ کے روے گا ہون اپنے کہانی دی سانج پاؤنے ہاں ایک وار دی گل ہے بہت پرانے سمجھ دی کہ ایک دیش دا راجہ اپنے سب دو شوٹے راجکمار نو اسے دور جنگلہ جواس دے ادی آپک کلے گروہ کلے جیون جاچ سکھن دے لی شاٹ گیا وہ تھے بہت سارے راجہان دے بہت سارے دیشان دے راجکمار سکھیا لیں دے سانج تھوڑے سالا مگرہ جو دو اس دی سکھیا پوراں ہوئی ہوئی تے جو دو اس نے اپنے گروہ نو کیا کہ ہون میں اپنے راجتانی نو چالے پاہنے تاں میں نو تسی آگیا دیو اس ویلے او گروہ ادی آپک اس راجکمار دے کنویچ پانچ بیش قیمتی سکھیامہ داستا ہے اس خیامہ لے کے راجکمار اپنی دیش دی راجتانی نو چالے پا دن دا ہے کوش دینا دے سفر مگروں جدو وہ راجتانی پہنچ دا ہے تو اس نے پتہ لگ دا ہے کہ ساڑے راج پاگ دے کسی اور دیش دی راجی نے کبجہ کر لیا ہے راج پاگ ہڑا پلیا ہے اس نے داست دے نے کہ تیرے پیونوں تیرے پرامانوں قید دیبنا لیا گیا ہے تو اڑے پروار نو نجر بند کر دیتا گیا ہے انہوں بھی بہتر صلاح دندے نے کہ اوہ آو دا راج شڑ کے کتی ہور چلیا جاوے ایتھے بہتر دیر رکو گا تا سپائیوں نے چک کے جل سٹ دن گے انہیں گل سندہ آو دے مان دے وچ سلاح مشورے کردہ وہ آو دے سوری پروار دا جو راج پاگ ہڑن دا ہے او درن چلے پا دندہ ہے سوری اندے نگر وال چلیا جلدہ ہے سوری اندے راج وچ جیمیں یوزدہ آگ بن ہڑن دا ہے کوش کامیں کتان دے وچ کام کر رہے ہڑن دنے اوہ پہچان تا لیندے نے کہ اے راج دا جوائی ہے پر اوہ حران ہو جاندے نے اس دے خلیے تے جویں اس نے لمحے سفرتائے کیتے ہندے ہن اس دے کپڑے بہت میڑے کے چیلے ہندے نے گینہ گٹا بھی کوئی نہیں ہندہ تے نہ کوئی نہ لام لشکر ہندہ ہے نہ کوئی نوکر چکر اوہ دے دماغ تو کام لیندہ ہے راج کمار کامیانو کندہ ہے کہ جا کے راج نو خبر کر دے و کہ اے ندہ جوائی آیا ہے اوہ جا کے خبر دے دے نے تا گو راجہ پوچھتا کو کس حالات دے ویچ چاہی تا اوہ داستے نے کہ حالات بہت ہی چنگی نہیں تا اوہ اپنے خاص نوکر نو پیج دائے کہ جا کے راج کمار نو کہو کہ ٹانگ دے کپڑے پاکے آوے لام لشکر نال لے کے آوے نوکر چکر لے کے آوے ہاتھی کوڑیاں تھے آوے نہیں تا میں اپنی بیٹی اس دے نال ہوں نہیں تو رنگا جدوں جا کے اس اوہ داستے نے اس دے کنی یہ خبر پہن دی ہے بڑا افسوس تے ویچو آ جاندہ بڑا اداس ہوندہ ہے تا انہوں اپنے گرو دی سب تو پہلی سکھیا یاد آ جاندی ہے اس سکھیا اے سی کہ جنانچر تیرے کل تان ہے پیسہ ہے سمپتی ہے انہچر تیرے رشتیدار سکینے جدوں تیرے کلوں پیسہ چلیا گیا تا بہت قریب بھی تو قریب بھی رشتیدار بھی موکھ موٹ لینگے انہیں وچار کردہ اتھو وپس چل جاندہ ہے اس نے یاد آدھا ہے کہ کوڑے ہی تھوڑی دوری تے اس دی کوئی رشتیدار پین پاو سکی پین نہیں رشتیداری دے وچو لگ دی پین ویائی ہوئی ہے اس دے نگر وال چلے پادندہ ہے اس دے نگر دا جتو شروعات ہندی ہے اتھے ایک مندر بنیا ہویا ہے اتھے جا کے پجاری دے کل بیٹھ دا ہے اس نے ساری وارتہ داستا ہے پجاری نو کہندہ ہے کہ میری پین نو جاکہ اس نے آدھے دے کہ میں آیا ہے پین جو دو ساری وچھا سندھی ہے تو کہندھی ہے میری پرادی حالات کی ہے تو اس نے جو پجاری داستا ہے تا کہندھی ہے اس نے جاکہ میرے علوم آفی مغلمی تے کہیں کہ میری سوڑے کردے وچ بیجتی ہوئے گی جی تو آنا ہے لام لشکر نوکر جا کر لے کے آ ایس طرح نہ آ ایس طرح چنگا نہیں اس نے گرو دی دوجی سکھا یاد آجندھی ہے کہ تان نہ ہونتے سمپتی نہ ہونتے تو اڈے پروار دے میمبر بھی بڑے قریب بھی تو اڈے تو مکھ موڑ ساکھ دے وہ بہت زیادہ دو خدے وچہ آجندہ ہے اس تو بعد وہ آف دے نان کے پروار وچہ لے پارندہ ہے نان کے پروار دے وچہ صرف نانہ سی اگر اس نے پتر نہیں سن پر اس نے نانے نے اس نے ایک وڈہ پر آلے کہ آف دا پتر بنایا ہویا سی انہوں پتران دی طرح پالیا ہویا سی آف دا راج پاگ دیتا ہویا سی او جاندہ ہے آف دے نانے دے محل دے بار دیکھ دا ہے اس دا پراہ کچھ کم کر رہا ہوندہ ہے ہو بھی تا راج کمار ہوندہ ہے پر جدو دیکھ دا ہے کہ اس دا شوٹا پراہ آیا ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کر دا میلے کے چلے کے کپڑیاں دی اس دے پسینے دی وہ پاجکے آکے اس نے ملدہ ہے کلاوے وچھ لے لیندہ ہے جب ہی پال اندہ ہے اس نوں کنا چروں چومدہ رہن دا ہے اس دی سیوا کر دا ہے اس نوں روٹی پانی دن دا ہے چنگی وستر دن دا ہے پینننو پھر اس تو پچھ دا ہے کہ ایس حالات دے وچھ کے میاں آیا ہے تو چھوٹا راج کمار اس نوں ساری گل داستا ہے کہ میں اس طرح سکھیا لے کہ آپ دیکھا رہا رہا پتہ لگیا کہ پیو پراہ سب نجر بند کیتی ہوئے نہیں ہو کہ اندہ کوئی گل نہیں بے چنت رہے آپ کوئی اس مسئلے دا حال کر دے ہاں وہ دو اس نوں گرو دیتی جی سکھیا یاد آگئی کہ پراہ پراہ ہی ہندے نے پجیاں باوان گلنوں ہندیاں نے پراہ ورگاہ سے جاگتے رشتہ کوئی نہیں وہ کہن دا ہے جنہ چر میں بیٹھا ہاں تو کوئی چنتہ نہیں کرنی وہ بہت اس دی منوں تسلی مل دی ہے کہ کچھ دن اتھے رہن دا ہے ایک دن کہن دا ہے میں شکار کھٹن جانا ہے شکار کھٹن دیلی پراہ اس دن آل سپائی وی پیش گندہ ہے پر اداستہ آئے کہ ساڑھے تھے جڑی جنگل نے انہوں دے وچھ اکثر راج کمار جہاں اور لوگ تھے پولے جاندے نے رستے پٹک جاندے نے وہ ہی گل ہوئی اور رستہ پٹک گیا سپائی پاسے رہ گئے راج کمار اگے نکل گیا چالدہ چالدہ دوجہ نگر پہنچ گیا ہنیرا ہو گیا اتھے رات گجارن دلی کے سے کمیار دے کار چلا گیا کمیار دا کاروی نگر تو پاسے سی دور سی کمیار نے اسنوں روٹی پانی شکایا اسنوں ویتھیا پوچھی تو داستا ہے کہ ایتھے نیڑی نگر وچھ میرا پرار آجا ہے پر میں رستہ پٹک گیا ہاں وہ کہنے دے کوئی گالی پر تھوڑی درباد او کی دیکھ دا ہے کمیار دے کاروالی روندی پجیوں دی ہے وہ اس دے جڑا بھی اس دا کارو ہندہ ہو دی والن وہ پوچھتا ہے کہ کی کل ہوئی وہ کہنے دی آئے کہ سپائی میرے بیٹے نوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں وہ کارن پوچھتا ہے کہنے دے ہن کے راج جے دی راج کماری اس دے ویالی روج ایک منڈا فڑ کے لے جاندے ہیں تے اگلے دن وہ مر جاندہ ہے تے اج میرے پتر دا نمبر لگا گیا ہے وہ کہنے دے تسی روگ ہونا میں جاننا ہاں وہ کہنے دے نہیں تُسی ساڑے کرے مہمان بڑھ کے آئے ہوں مہمان بگواندہ روپ ہندہ ہے پر راج کمار جد کردہ ہے تے منہ لیندہ ہے وہ کہنے دا ہے کہ میں کمیار دا پتر ہاں تے میں نوں لے جبو وہ اس نوں لے جاندے نے اُتھے لے کے جاندے نے راج کماری نہ ویاء کردندے نے جو دوں رات ہندی ہے اس نوں کوش لوگ نشیلہ پدار پاو سو مرس دیندی کوشش کردنے پر وہ منہ کردندہ ہے کیونکہ گروہ دی چاہتی سکھیا اس نوں یاد سی کہ اے پیڑے کم نہیں کرنے وہ اس کم تو منہ کردندہ ہے اس تو بعد گروہ دے دسی انسار وہ راج کماری نوں کہندہ ہے کہ آؤ اپنا سترانج کھیڑ دے ہاں دیر رات تک وہ سترانج کھیڑ دا رہندہ ہے تے راج کماری دا سوندہ ویڑا ہو جاندہ ہے اوپر لگ جاندہ ہے راج کماری دی اینی نیند آ جاندی ہے کہ اس سترانج کھیڑ دیا اس دیر اکھ لگ جاندی ہے راج کماری سوندہ ہے پر راجہ وہ راج کمار نہیں سوندہ کیونکہ گروہ دی پنجمی سکھیا سی کہ جاگے سکھ پاوے سووے سوکھ ہووے پاو جیڑا جاگ دا ہے انہوں سوکھ ملدہ ہے جو سووے سوکھ ہووے جیڑا سوندہ ہے اس دے کلوں کی جن خس جاندے گنے اس ساری رات جاگ کے کٹن دا فینسلہ کردہ ہے تے جو دو رات کافی ہو جاندی ہے تو دو اچانت ایک وشیلہ سب اس دے کمرے جا جاندہ ہے اترنت اپنی تلوار کردہ ہے تلوار دے پہلے بار دیناری سپنوں مار دندہ ہے جو دو دندہ چڑھا ہندہ ہے باروں سپائی یوندے نے اے وی مر گیا ہونا ہے اے دی لاش چکلی یوندے ہیں پر وہ آکے حران رہن دے نے کہ سب وڈے اپیا تے راج کمار چپ چپ ایک پاسے بیٹھا ہویا ہے چارے پاسے میل دے ویچہ خوشی پسر جاندی ہے کہ راج کماری دا آخر کار سمپان ہو گیا راج انہوں خبر مل دی ہے راجہ بہت خوش ہوندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ اس سارا راج پاگ میں تینوں دیتا وہ راج پاگ پرابط کر کے اس نے پیر نہیں شڑے سب تو پہلے اپنے پرابط اُلے گیا جس نے اس نے سنبھالیا اس نے جا کے ساری خبر دن دا ہے کہ میں ایس طرح پٹک گیا سا ایس طرح میرا راج کماری دنالویا ہو گیا ہے تے ہون راج پاگ تے ایس راج دیاں ساریاں فوجیاں ساڑیاں نے او دو میں سلام مشورہ کر کے واپس اپنے دیشتے اچڑائی کر دن 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 جتے کہ بگانے کسی راج دا کب جا ہوندہ ہے جا کے لڑائی کر دنے تے یو دیا دیترہ او لڑائی جت لین دنے اپنے پیونوں اپنے پراوانوں پابیانوں سارے پروارنوں وہ شڑا لین دنے تے آخر دے گے چودہ پیوو بھی بڑا خوش ہو کے اسنو اگلا راجہ تھا اپنے دا فینسلہ کر لین دا ہے نشچہ کر لین دا ہے سو اس نے گروہ دیا او پانچ سکھیاما نہیں پل لیا جدوں او نکلیا سی ودیالے چون اس نے او پانچ گلنا افدے نار افدے پلے منا لیا سی ایہی کارن سی اسنو ہر کام دے بچ سفزتہ ملی پہلی گلے اسی کیوں ڈولیا ہی نہیں کر دے دو جی گلے کہ اسنو گروہ دیا ساریاں سکھیاما افدے نار رکھیا جا جا آپاں بھی اپنے گروہ دیا سکھیاما نو منیئے اونا دے چلیئے اپنا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکرا